صلی اللہ علیہ وسلم سننے سے ایمان تا جاؤ ارے میرے گوھ سے آجم تسکیر روسن جمیر جب اپنے مدراسے سے نکلے یہ بھی مدراسہ اپنے بچے کو پڑھاؤ پرشتے آتے ہیں اپنے پر پر قدم رکھ کیا کہتے ہیں جو بچہ نکلتا ہے انہیں اپنے پرشتے بچھا دیتے ہیں ہاں اور بسم اللہ الرحمن جب بچہ پڑھتا ہے تو استاد کی اور ماباب کی بچے کے لئے بکسی سیتا ہمارے میرے گوھ سپاک بھی چلتے تھے لیکن دائے بائے پرشتے چلا کرتے تھے دائے بائے پرشتے ہوتے گوھ سپاک کو پوچھا گیا کہ آپ ولیے کیسے پتا چلا کہا کہ میرے دائے بائے پرشتے ہوتے اور جب میں مدراسے پوچھتا تو یہ کہتے ہیں اللہ کے ولی آرہے جگہ دے لو اور کھڑے ہو جاؤ کیا کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو میں دیکھتا انہیں پوچھتا تم کون ہو کام پرشتے ہیں اللہ نے منی دنی لگائی نوکنی لگا دی ہے ورنہ پرشتوں کام ہے اللہ لگ کرنا لیکن اللہ کو اس پاک سے کسی محفت کرتا کہ پرشتوں کو بیٹ دیا کرتا ہے خلوت کے لئے پرشتوں کو بیٹ حسن حسید کیلئے تو بیٹ دا تھا خدا ہاں جلال امین کو جلال جلائے کرتے تھے کہ وہ سبحان اللہ کہ کم باتیں ہم دائمہ کو بلاتے پیسے دیتے ہیں لیکن حسن 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 کا جلال امین جلائے کرتے تھے ہمارے تقدیر ہے یہ کہ ان لوگوں کی محفت ہمارے سینے میں اور یہی ایمان ہے اور یہی بکسی سے کسابان ہے یہی بکسی کسابان ہے اتنے ٹائم جب نے دیئے دوستوں میں سب دیا لیکن یہ ٹائم تمہیں قیمتی ہے کیا جتنا علاقہ سب سے زمین یہ پاور والی ہو گئی جی جینت کے باپ پیسے باپ من میرا قیام دین یہی فقرہ کرے گی کہ میں تم سے پاور والی ہو اس لئے کہ گوست آقا چکر ہوگا بکانا یہ کہ سیکھ پنجاب ایسی سخصیت ہے کہ یہ آنسی کے گوست بات کے بیٹھے تو یا گوست کتے کلتے تو یا گوست کتے کھڑے ہو جاتے تو یا گوست کتے تم بھی بربیت کر لو بیٹھ کے اوٹھ کے یا گوست یا گوست یا گوست ایک دولت من تھا اس کا بجنس تھا بات آئی تو سنو مچن جاؤ گی ایک دولت من تھا یہ کپڑے کا بیپاری تھا تو اس کا ایک خادیم تھا غلام نوکر اس کا نام عبدالقادیر تھا کیا تھا عبدالقادیر تھا نام تو آپ جانتے لڑا گائی رج گیا گئے عبدالقادیر اسے کپڑا دکھا وہ فوراں کپڑا دکھا عبدالقادیر کتنا بھیل ہوا کتنا بھیل ہوا پھر گھرا کہتے عبدالقادیر اسے یہ کپڑا دکھا اب دین میں بھی عبدالقادیر کا نام یہ سید لیتا تھا اس کے کے اس کا غلام اس کا خادیم کا نام تھا اس کا نوکر کا نام تھا بیٹھے بھی عبدالقادیر یہ کر دے عبدالقادیر یہ کر دے عبدالقادیر یہ کر دے ہی بہت För جب اسے موت آئی موت موت مرحق ہے موت مرحق ہے لیکن جب اس کا جناجہ اٹھا قسم خدا کی اس شیف کا جناجہ اٹھا قبرستان لے گئے قبرستان لے گئے اسے دخن کیا اسے دخن کیا اب آپ جانتے ہیں تین سوال ہوتا ہے جوتا نہیں تینی سوال رب کے مطالب دین کے مطالب رسول پاک کے مطالب اب یہ نقیلیں ملاکہ بھول کر نقیل کہتے ہیں اندر آئے کہا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تو اسے جو دنیا میں بات محبت عبدالقادر غلام کا کہا عبدالقادر کیا تھا کہا تیرا دین کیا عبدالقادر وہ فریشتے کہہ رہے اے لا یہ دین کے بارے میں عبدالقادر کا نام لیا عبدالقادر کا نام لیا اور دین کے بارے میں نام لیا عبدالقادر کا نام لیا عبدالقادر بتا اب اتنا کہینا تھا پھر اس نے کہا کہ ہم دین کے مطالب مستے ہیں رب کے مطالب مستے ہیں رسولی آخر دموتے ہیں عبدالقادر کا اتنا کہناتا میرے گوہ سے آ جاتا ہے مطل کے قبر شرحان اللہ ہے گوہ سے آگتے ہیں ارے اس سے نہ پچھو مجھ سے پچھو یہ کون ہے یہ بیٹ کا کہ میرا نام تو لیتا تھا اپنے خادم کا لیکن مجھے نام یاد کرا کرتا تھا نارا جاکبیر نارا رسالہ یہ گوہ سے آ جانا قبر میں آ گئے ہیں کہنا کہنا میں جواب ہوں گا یہ کون ہے یہ میرا عزی کے ہر دم نام لیتا تھا نام اپنے خادم کا لیتا تھا لیکن مجھے یاد کرا کرتا تھا ہاں 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 چلی آؤ پھر اس کے عبدالقادی سنتے میں بخص کیا ہے یہ میرے گوہ سے کبر دلی آتے ہیں ہمیں ان کا جکر رکھا ہے تو سیکھ پنجاب میرے گوہ سے یا گوہ سے کھڑے ہوتے کھڑے ہوتے آنکھ بند ہوئی تو گوہسپا کا دیدار نصیر ہو گئے سکتر کی بات جباہ ہو اللہ دیئے گوہ اور یہ باتیں قرآن سے ثابیت ابھی موقع ملا تو اچھا رہوگا کہ یوسیب علی سلام و السلام کا جبا قبارت تھا اپنے یعقوب علی ان کی آن بھی نہ ہو تھے جباہ رکھ آنکھ ملا تو آنکھ دروس ہو گئے کہ قرآن سے ثابی تھے کہ ولی نبی کے جو جسم سے ٹج ہو جائے کپڑا وہ جو پھالا ہو جاتا ہے حسول پاک صلی اللہ اللہ جگہ پر گئے ثابی کے گھر گئے تو ٹوال تھا ٹوال تو صابع اکرام پر دعوت تمام صابع جمع ہو گئے تو کپڑا ملا تھا دستر خان ملا تھا آدم کو کپڑے کو جلا دینا میرا رومان آدم جل جائے گا لیکن یہ صابی نے آدم آدم دستر خان دستر خان کو ڈال دیا تھوڑی دروئی تو صاب ہو کا نکلا آدم نے جلا نہیں خان اکرام نے کہا کہ کپڑے کو آدم کیوں نہیں جلا یہ پاور والا کپڑا کیسے ہے ایک بار میرے گر رسول پاک آئے ہوگی اور انہوں نے اس کپڑے سپنے ہاتھ کو بند لیا اب میں پھوستہ نہیں آگ مبینے کے دل میں رسول پاک کی محفت جنم کیسے جلا سکتی ہاں کپڑا نہیں دنیا کیا جلا سکتی ہم سے پنجاب دیدار کیا گوش آدم کا پیروں کے پیر روسن جمیر دستگیر آدم کرم کا حرمائی مان کیا مان میرے دل میں بات کتھتی اس وقت آپ کا نائب کی امام محمد رسا ہے سبحان اللہ نائب ہے یہ حال یہ حال کہ گوش پاک کہتے کہ میرا نائب یہ اتنا ہی دیکھ اور کراب کریں برہت رو در رو سری اللہ کا سلات و سلام آلی کا یا رسول اللہ سل اللہ تعالی وسلم دو سے آج ہم نماز پر رہے آپ نے یہ سنا قرآن میں کہ حضرت سلیمان علی السلام کی بارگر میں جنت آتے جنت آ وہی بیت مقدس کی تعویر میں جنت وں نے کی دیکھو کہ یہ مکان اتنے پتھر بڑے میں دیکھ دیکھ اتنے پتھر جنت بٹھا کے لاتے اور اور انہوں بنا آج بھی جنی ہے بیت مقدس کی مقدس اتنے پتھر والی چار ازار سال سے جاندہ ہو بل عالم ہے لیکن آج بسید موجود ہے جو ابھی والی نہیں ہے پرانی مسید ہے بہت سکر لیکن سلیمان علیہ السلام و سلام دیناتوں سے کام کرا تے لکڑی دن کے کنڈ لکاتے کرتے تھے اس سے حضر سلیمان علیہ السلام ایک دکھ دیا تھا ہواں اٹھ تھے پانسو پانسو اللہ کے ولی پانسو پانسو اللہ کے نبی کی اولاد یں بیٹھ کے اُڑا کرتے تھے اور میں نے کتاب اس لیے کہ دیلی کے باوی ساجہ پہ گیا آپ سلیم بابو میں تھے کمان سلیم امام صاحب ہم 36 آدم گئے تھے وہاں دیلی میں ہم روکے دیلی میں کیوں روکے بھی سنو ایک بات ہوتی ہے کوئی بڑائی کی بات نہیں میں گونے گار ہوں لیکن ولی کا فیت دیکھو میں پڑھائی کر رہا تھا ہوتا ہوا اب یہ ادام ہوتا ہے الگ بات ہے تو ہم 36 آدمی تھے دل ہی آیا میں کبھی بیان نہیں تو میں نے کہا دیکھو اب آپ آنا میرے ساتھ چلو اب ولی صاحب یہ گرے لے سل کے تین اوٹ نہیں ملے گی میں نے بلا دیکھو بھائی ہم خاجہ اور علیہ کی بارگ پہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے یہ میگو کے الہی اپنے میمان بنا دیا ہے اب جس کے آنا ہو آئے تو چھے آدمی تیار ہوئے خاجہ کچھے کتنے میرے ساتھ سلیم با کو جنو پوچھ نا یہ بات حقیقت ہے میں بلا حکم آیا آنا آئے چھے آگی چھے سلیم چھے چنے گئے کھا جا کے اور ٹرین سے مطر گئے ٹرین چلی گئی ایک ساتھ کو بولے کیا کرے گھجرہ کتنا پیسہ ہوگا کیا ہوگا اپنے بھیکھانے سب ہو جائے گا پوٹے والے کو بولا پندرہ سن بارگے میں جانا ہے کھلے ٹھیک ہیں ایتنا پیسہ کا ٹھیک نہیں دی پھر چلو حضرت دے دو 600 بیٹے ہم قسم خدا کی ہمارے سلیم بابو کمر صرف موجود ہے جب ہم چام بسید پہنچے کیا رسول باب کی قدم مبارک ہے یہ کہتے ہے کہ میرے تو نماز پڑھانی سلیم بابو کیا کہتے میرے حضرت نماز پڑھانی ہے یہ کمرے میں کند مبارک ہے دعا کی قسم خدا کی مغرب کا مکرم سلیم 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 جان کرتا آپ سلیم 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 کیا کرے گی کہاں بیٹو اٹھے سو سو دیا ہے اب خادا کی بارگ میں جائے گی کسو پھوچے ہم وہاں پھوچے وہاں کے خادیم سے ملے خادر آپ ملکر کھانا سبھانا کھانا نماز کے وقت اکیس صاحب نے کہاں یہاں بھی نماز پڑھانی کیا کہاں تاکہ تاریخ بن جائے ہمارے آئے دلی تو ہم خادا کے دربار پھر امام بنے ایسا کی نماز پڑھ تھا ہم نے لنگر کھایا پہلی بار ہم اسروں کی بارگ میں گئے اب کیا کر گئے کہاں کہ بابا بکتہ کارتی کی بارگ میں جانا آئے چلو کوئی روپ بیٹھے ہم اور وہاں گئے وہاں صلاة و سلام پڑھے پانچ گند ہوئے رات ہو گئی ہمیں پوچ آتا بر علی سری ہم ابھی دل میں ہے کہ چلو وہ ہی تکی وہاں کی تکی قسم ہدا کی ہم بھی اتر گئے تھے اچانک ہم نے پوچھا یہ بین کہ برل سری پی کہ سبح اللہ بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے برل سری پوچ گئے کہ سبح اللہ اب کیا ہوا راج یہ سنیے جب ہم آگے تھنڈی بول تھی وہ لوگ دو سے تین سو روپے میں ہوتل میں کھڑے گا لیکن گرم پانی نہیں ملا پوری رات ہاں یہ پیج ہے لیکن اسی طرح کی باتوں میں سنا واقعی در سری پڑی اللہ سلام و سلام علی یا رسول اللہ تعالی رسول تو غوث آدم تسکر کے بیٹے فرماتے ہیں عبدالرساق رحمت اللہ تعالی نے کہ میرے ابا حضور جامعہ ہے منصریہ میں نماز پرا رہے تھے اب نماز پڑھتے پڑھتے آچانک ایک صحاب آگیا حتیٰ کہ مجی جانوں کو مار دیا جائے چاہے چوبہ ہو یا صاحب ہو جماعت کو تو تو رماز کو تو مار دیا جائے لیکن دوسر آدم دسکیر آدم میبو میں سبحانی قطب ربانی سیاست قبدال قادم جنگانی جو مردے آگے چیرے کے سامنے آیا میرے گوست پاک مار دا رہے مردے سوال مولا یطل مولا علی مسکل قصہ ہے جرے قرار کہ باقے میں ایک سخص آیا مولا نے کہا پوچھ کیا پوچھتا ہے پوچھ کیا پوچھتا ہے کالی آیا میرا ایک سوال میرے ایک مسئلہ بکا دو کہا بکا دو بکا دو بکا دو ارے روح البیان شفا نمبر ایک سو دو سنیے اس لیے کہ جب مولانے سے سوال ہوگا کہ اگر آپ بتا دے کہا بکا کیا زمین کا سوال پوچھو آسمان کا سوال پوچھو جنم کا سوال پوچھو جنت کا سوال پوچھو جو سوال پوچھا ہے مصریک کا سوال پوچھو مقری کا سوال پوچھو علی آجم جو میں جواب اتا ہے اللہ نے مجھے علم اکیبی اتا حرمایا ہے دنیا والا تم جب قرآن پڑھتے ہو تو ایک معنی دانتے ہو مولا علی دو معنی دانتے ہیں یہ اللہ نے علم اکیبی اتا حرمایا ہے وہ مولا علی مجھے پوچھ کیا پوچھتا ہے کہ علی آجم کہ تم نے خدا کو دیکھا اللہ کو دیکھا ہے کہ میں علی جب میں اینا صددہ کرتا ہوں دوسرا صددہ جب تو وہ خدا کا دیدار نہ ہونا ہے اور صددہ کرتے تو اللہ کا دیدار سے ملاتا ہے جب ہی دوسرا صددہ کرتے ہیں وہ مولا علی کی اولاد خوصی آدم ہیں وہ مولا علی کی اولاد خوصی آدم ہیں صاحب خوصی آدم نمات کرتے ہیں جب سلام پھیرا سلام میرا صاحب قدموں میں گرا ہے باتیں کر رہا ہے اب تو رضاق کہتے ہیں کہ میرے ابابوں میں باتیں کر رہا ہے کان میں کچھ کہا روز پاک نے بھی بات کہی کہ ابا حضور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جنہ کا کلمہ پر نہیں آیا تو میرا مرید بننے آیا یہ گوستے آیا میں مرید بنا دیتے بستوائی کے مالک جو کچھ پڑھائے بولنے میں خالق علماء خلی سال آپ رسم جا جائیے ایسی کرامتیں گوست پاک کی مہت کروں گا مولا ہمارے موسیق بھائی سخور جتنے مولا سعید بھائی جتنے بھی لوگ جو خدمت کر رہے ہیں پرگرام رکھائیں سب کی مربتت عطا حرماء جتنے مولے والے آئے مولا مولا مولے کو سجایا گیا سب کے سجانے کو قبول عطا حرماء سب کے قمت میں قبول عطا حرماء سب کے آنے قبول عطا حرماء ہم سب کو مل گئے گوست پاک کی بارگر میں جانے کا موقع عطا حرماء اور گوست پاک کا پیس نصیب عطا حرماء گوست پاک کی نگاہیں قرم عطا حرماء اور گوست پاک کے سج کے ہمیں ایمان کا ہمیں نصیب عطا حرماء مولا سب کے ایمان کی حوادہ حرماء آپ کو دعوانہ صلاح پہ پر ہو جائی